اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد روتو السلام میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جی عزیز دوستو اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ آج کے تازہ ترین مناظر ہیں بہت سا ٹاپ کے اور جعوید اقبال بھائی بہت سا ٹاپ سے ہمیں یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ دیتے ہیں اور انہوں نے جو اپ ڈیٹ دیئے کہ اس وقت بہت سا ملکل کلیر ہے لیکن ابرالود ہے اور بادل آئے ہوئے ہیں جو کسی وقت بھی برس سکتے ہیں اور آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ناران سے ہیں اور یہ میرا بہت اچھا اور تابدار جسے آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے ہمیں بیجے ہیں اب کس نے بیجے ہیں اب تو آپ کو بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ہمیں وہاں سے کون ناران سے اپ ڈیٹ بیٹا رہتا ہے ان کا اپنا چینل بھی یہ ہے نواز کا تو عبدالنواز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ کلپ بیجے ہیں ان کا یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں عبدالنواز افیشل کے نام سے ہے تو بالکل جی آج کی ہم جو ویڈیو دے رہے ہیں جو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اس کا مقصد فقط اتنی ہے کہ آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ناران اور بابوسا ٹاپر کیا کچھ حالات ہیں اور آج موسم ٹھیک ہے اندھا آنے والے دنوں میں کیسا موسم ہوگا اس پہ بات جت کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کل کے مناظر ہیں اور آج اور کل کے مناظر ملا کر ہم یہ آپ کے سامنے کلپنگ دے رہے ہیں تو ابھی چلتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں ایک ایسا موسم ہوگا ناران میں اور پھر بابوسا ٹاپ میں اس کے بارے میں بات جت کرتے ہیں جی دوستو اب سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ناران میں جو علات ہیں اس کے مطابق تو آج بھی یعنی کہ کل جو گزر گیا منگل اور آج وہ دونوں دن بارش کا امکان ہے لیکن فیلال بارش نظر نہیں آ رہی تھی یہ شاید کسی ٹائم پر بارش ہو جائے لیکن آگے پھر تین سے چار دن آپ کو موسم اس طرح اپراہ لود نظر آئے گا اور پھر آگے جا کے یہ جمعہ، جمعہ، ہفتہ پھر یہ موسم بارش کی طرف جائے گا ٹمپریچر کی بات کریں تو کم سے کم ایک ڈگری اب ناران میں بھی ہونے لگے اور زیادہ سے زیادہ دس، بارہ، چودہ تک جائے گا اور یہاں پر بھی جب ٹمپریچر مائنس کی طرف چل پڑا تو پھر یہاں بھی برباری ہونا شروع ہو جائے گی تو ناران میں اگلے آنے والے دنوں میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیکسٹ ویک میں منگل، بودھ اور جمرات کو بارشوں کا امکان ہے اس کے علاوہ موسم ٹھیک ہے تو کوئیہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی ایک سے دو ہفتے ناران میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے بہت سرپاس کی بات کریں تو یہاں پر ٹمپریچر تو لارمنگ ہے جی اور پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مائنس نائن میں بھی اس سیزن میں ٹمپریچر جائے گا آنے والے دنوں میں اور آج کا للکی برباری یعنی کہ آج بھی لکی برباری متوقع ہے لکی ہے یہ زیادہ یہ تو وہاں پر وقت بتائے گا کہ آج کتنی برباری ہونی ہے فیلحال تک تو نہیں ہو رہی تھی لیکن آگے موسم آپ کو صاحب نظر آ رہا ہے تین سے چار دن لیکن پھر یہاں پر بھی گیم شروع ہوگی اگلی جمرات اور اسی طرح منگل منگل بود جمرات اور یہ تین دن پھر بارشیں بھی ہیں اور برباری کا بھی کوئی امکان ہے اور ٹمپریچر جیسا کہ میں نے آپ کا بتایا ہے کہ ویسے ہی مائنس میں ہے دن کو دو سے تین تک ٹمپریچر جاتا ہے چار تک بھی چلا جائے گا لیکن رات کو ٹمپریچر مائنس نائن یعنی کہ مائنس خطرناک تین ہاتھ تک بھی گر سکتا ہے اور جمرات کو جب یہ مائنس نائن پہ جائے گا تو تب کتنی برباری ہونی ہے اور کیا بابوسرہ ٹاپ باند ہو جانا ہے یہ تو علاقات اور وقت بتائیں گے لیکن فلحال تک کا خطرہ جن سے وہ اگلی جمرات تک تو کوئی نہیں ہے اگلی جمرات تک انشاءاللہ بابوسرہ ٹاپ کھلا رہے گا آپ لوگ جا سکیں گے سفر کر سکیں گے اور جہاں پر بھی آپ نے جانا ہے اگر ہنزہ ہنزہ اسکردو جدھر بھی جانا ہے تو اس کے لئے راستوں کا کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے یہ میں آپ کو سٹام تو نہیں لکھے دے سکتا یا شوٹی نہیں لکھے لیکن ہمارا علم یہ کہہ رہا ہے کہ اینہ اینہ والے دو ہفتے بھی آپ بابوسرہ ٹاپ کے راستے ہنزہ اسکردو گلگیت جلاس جہاں بھی جانا چاہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں یہ موسم کی اپڈیٹ یہی کہتی ہے برف پڑھتی ہے اور کتنی پڑھتی ہے یہ تو ڈپینڈ کرے گا ابھی تک تو ایک سے دو ان تک برف پڑھتی ہے اور اس برف کے پڑھنے کے ساتھ ایس سچ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں کریئٹ ہو رہا ہے کہ جس سے کوئی سفر میں پرابلم ہو یا کوئی اس طرح کا مسئلہ مسائل ہو ہاں البتہ برف دیکھنے کے جو شکین ہیں ان کے لئے یہ بڑا زبردہ سویدر ہے وہ جا کر انجائے کر سکتے ہیں زپ لائن وغیرہ بہت سا ٹاپ پہ کھلی ہے ناران میں ہوتل ریسٹورنٹ بھی کھلے ہیں کرائے ابٹو مارک ہیں یعنی کہ بہت کم ہیں پندہ سو سے تین ہزار تک آپ کو اچھا ہوتل مر رہا ہے کالہ میں بابر بھائی نے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ انہوں نے مختلف جگہ پہ پندہ سو سے تین ہزار کے رینٹ پر اس پورے ایریا میں سفر کیا ہے شکران کا لوگ پجھ رہے تھے شکران بھی کھلا ہوا ہے کسی کسی کا مسئلہ نہیں ہے ابھی تک پڑپاری نہیں ہے جیل سفر ملوک بھی کھلی ہوئی ہے وہاں پر بھی کوئی ایسا ج پرابلم نہیں ہے راستے کھلے میں ہیں لالازار کھلا ہوئے ہیں کسی بھی کوئی بھی ٹورس پلیس ایسی نہیں ہے جو کہ ابھی تک بند ہوگی ہاں زردی زیادہ ہونے کے وجہ سے ٹمپریچر کام ہونے کے وجہ سے اور بچوں کی چھٹیوں نہ ہونے کے وجہ سے اس علاقے میں ٹورس کی تعداد تہائی کام میں یہ ضرور یہاں پر ایشو موجود ہے ادھر وائز کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے آنے آنے والے دنوں کی ساری اپ ڈیٹ ہم نے آپ کو دے دیئے انشاءاللہ مزید کسی ویڈیو میں مزید علاق واقعات جو بھی ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جی دوستو آج کی ویڈیو اتنی تھی جہزت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات جیتے رہے خوش رہے بات رہے اپنی دعاوں میں مجھے لازمی یاد رکھیے گا کمنٹ کرنا لائک کرنا شیئر کرنا مت پولیں اجازہ دیں اللہ حافظ